السلام علیکم میریوٹی فیملی امید ہے کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور مسے میں ہوں گے تو جی کیسی سردیاں گزر رہی ہیں آج کل تو بہت زیادہ دن پڑھنے لگ پڑی ہے تو جناب میں تو ناشتہ بچے بھی سوئے ہوئے تھے تو میں نے اپنے کے لیے ہیٹر آن کر لیا بس صبح 6 بجی میں اٹھ کی تھی نماز شماد اور یہ میرہ میرے پاس جو ہی میں اٹھ جاتی ہوں اور بس یہ میرہ میرے ساتھ ہی اٹھ جاتی ہے تو بس میں نے اپنے آپ کو پیک کیا ناشتہ بنایا اور ساتھ چائے لے کے بیٹھ کی ساتھ میرہا تھی میرے پاس پھر اس کو تھوڑی دیر بعد میں سلانے جلی گئی تھی تو اس کو فرال تب تک اٹھ گئی تھی یہ میرہا اٹھ گئی ہے میرہا کو دوبارہ سلانے جا رہی ہوں بیٹھ ساف کیا تھا صفائیاں کی تھی پھر فرال کو بس سمجھ لیں کس طرح میں لے کے بیٹھ ہی ہوں تو جناب بس ہیٹر آن ہے اور یہاں پہ میں فرال کو لے کے بیٹھ ہوں اس میں بھی یہ کھانے بھی چاہ لڑی ہے سٹڑی کوئی نہیں ہر ان کے لئے پھر میں نے فرائز بنایا ہے میرہا سو کے اٹھ کی تھی تو میں نے ان کو فرائز بنا کے دے دیئے شورٹس بنا دیتی ہوں سامٹائیم ونگز بنا دیتی ہوں اتنا چیزیں تھوڑی سی نگر بنا کے دے دیتی ہوں تو آج بس فرال کہتی میں نے فرائز کھانے ہیں تو پھر میں نے اس کو فرائز دے دیئے تھے بنا کے تو جناب بس اسی طرح یہ میرہا کے گلے پھنس رہے تو بس دن اتنا چھوٹا ہو گیا کہ سمجھ نہیں ہوتی اور اتنی سرتی ہوتی ہے کہ کچھ اور کام کرنے کا دل ہی نہیں کرتا میں تو پہلے دو ٹائم کھانا کھاتی تھی ایک صبح ناشتہ ہوتا تھا اور ایک شام میں ڈینر ہوتا تھا اور دن میں اگر کچھ کھانا ہو تو بس فروٹ ایک دو فروٹ لے لیتی تھی اب میرا وہ بھی کھانے کا دل نہیں کرتا ایون کہ میں نے اپنی چائے بھی سکیپ کر دی ہوئی ہے تو پاسچی میں اپنے ہزبن کو بنا کے دیا تھا ڈینر اور جو ہے آج کل لنچ اور ڈینر اور بریکفسٹ ایک ہی ٹائم کا ہو رہا ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے نہ چائے اور باکرہانی دے دو باکرہانی ہاں تندور سے لے کر آتے ہیں ہماری بڑی اچھی ہیں تندور کی آتی ہیں تو وہ کافی ٹیسٹی ہوتی ہیں تو جو ہے وہ بس لائٹ فیٹ سی تھی تو بس انہوں نے ڈینر پہ وہ ہی کھا لی تھی تو بس جناب یہ میں نے گرین ٹی پی لی تھی تو بس آج کل اتنی سرتی ہے تھی سرتی نہ کوئی کام کرنے کا دل کرتا ہے صبح اٹھتے سار میں بس صفائیاں کر لیتی ہوں ایک ٹائم کا کھانا بنایا ہوتا ہے وہ ہمارا ہتم نہیں ہوتا تو جناب بس یہ روٹین جل رہی آج کل بہت بورنگ سی روٹین ہے انشاءاللہ آپ کے لیے نیکسٹ ویک سے بڑے چھے چھے ولوگز لے کر ہوں گی تو یوسفل ہوں گے کافی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور بہت زیادہ آئیڈیاز ملیں گے بس وہ سرپرائز ہے آپ کے لیے بس یہ ایک ویک اور ویٹ کرنا ہے تاکہ جو ہے نا یہ دھند وغیرہ بھی کام موجہ سرتی کام موجہ تھی سرتی ہوتی ہے کہ بس مو بھی سہی طرح دونے کا دل نہیں کار رہا ہوتا تو بس یہ میری ہزبن کی طویعت کافی حراب تھی تو انہیں کہا جو شاندہ بنانا پھر ساتھ ان کے میں نے بھی بنا لیا اپنے لیے جو شاندہ تو ہم نا ویسے ہی شوکیا جو شاندہ بڑا پیتے ہیں تو میں بچوں کو بھی اکثر دے دیتی ہوں جو شاندہ بنا کے تو گیس تو ٹائم سے اپنے چلے جاتی ہے تو پھر جناب یہ الیکٹر کھیٹر کام آتی ہے تو بس یہ آج کل ہمارا گھر تو لانڈری بنا ہوا ہے تو لاؤنج جو ہے نا وہ لانڈری بن گیا ہوا ہے یہ صبح چھ بجے گے میں نے اٹھ کے تو لائے گیا ایسا آجاتی ہے چھ بجے پورے تو جناب میں بس ہیٹر آن کر لیتی ہوں اور جلدی سے کپڑے دو کے تو اسنا بھی کھیڑ لیتی ہوں تو بس یہ دو تین بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ کپڑے خوشک ہو جاتی ہیں پھر ان کو میں تیہ کر کے یا آئرن کر کے کیبلنز میں نا ہینگ گر لیتی ہوں تو پھر یہ سٹینڈ سمیٹ دیتی ہوں تو پھر گھر دوبارہ نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا ہے تو بس یہ اکیلی میں اٹھیں اس ٹائم پہ اور کوئی بچہ نہیں اٹھا دونوں سوئے ہوئے ہیں تو جناب بس اسی طرح پہ بچے اٹھ کے آگے تھے پھر ان کو میں نے موں ہاتھ دولایا اور کپڑے شپر ان کے چینج کرائے ان کو کھانا کھلایا تو آج میں نے بریکفسٹ بنا کے دیا تھا فرنچ ٹوست تو جو ہے نا اس کے اوپر میں نے آج کیرامل ڈال دی تھی ساوس کیرامل ساوس یہاں پھر میں اس پہ چوکلٹ ساوس ڈال دوں تو بس بچے انجوائے کرتے ہیں کافی ہلتھی ہو جاتا ہے اور میرا جو ہے نا وہ مقصد تو ہے کہ ان کے اندر انڈا چلا جائے انڈا نہیں کھاتی فرحال تو پھر میں کوشش کرتی رہتی اور ڈیفرنٹ طریقوں سے بناتی ہوں بریکفسٹ کہ کسی طرح اس کے اندر انڈا چلا جائے تو بس اس کو میں نے بریکفسٹ بنا دیا اور ہوتھ میں نے پراتھا بنا لیا وہی گوبی روپیٹ ہو رہی ہے جب تک یہ حتم نہیں ہو نہیں تب تک میری میں نے اس کی جان نہیں چھوڑنی تو بس جناب یہ گوبی کا پراتھا میں نے کھایا تھا پھر اس کے بعد جو ہے میرے ہسپنٹ آگے تھے انہوں نے کہا مجھے بھی ناشتہ بنا تو پھر آج ان کو بھی ناشتہ بنا دیا تھا کیونکہ آج ہم نے ہیوی ناشتہ کیا تھا کیونکہ شام کو ہم نے شادی پر جانا تھا تو بس یہ جناب ناشتہ بن رہا ہے ساتھ چائے بنا ہوں گی میرے ہسپنٹ کے ترے نہ کھرے نہیں ہیں بس جو دے دو وہ کھا لیتے ہیں لیکن سام ٹائم انہیں بریانی بہت زیادہ پسند ہے تو سام ٹائم وہ مجھے کہتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آج بریانی بنا ہو اور آج افغانی بریانی بنا ہو افغانی پلہ ہو بنا ہو اور کراچی بریانی بنا لو یا یہ والی سندھی بریانی بنا لو بس وہ اس طرح بتا رہے ہوتے ہیں تو جناب بس یہ کھڑے ہو کے وہ ناشتہ کار رہے تھے اور میں یہاں پہ جوس مشین نکالی ہوئی تھی جوس بنا رہی تھی تو کافی زیادہ آئے ہوئے تھے فروٹر تو بس اس کے میں یہ فروٹر کا جوس نکال کے پیئی رہی تھی ساتھ بچوں کو بھی تھوڑا سا دیا تھا تو جناب یہ جو ہے نا پاستہ بنا لیا تھا تاکہ شام کو شادی پر تو چلے جانے لیکن میں بھی صبح کے ٹائم کل گیس ہو نہ ہو تو لہذا اتیاطاً بنا کر رکھو اچھا میں نا پاستہ ہوں یا زیادہ اثر مجھے نا چکن کھانا پسند نہیں اتنا تو میں زیادہ اثر سبزیوں کا استعمال کرتی ہوں دالیں سبزیاں مجھے بس یہی چیزیں اچھی لگتی ہیں چلنے ہوگے تو چکن مجھے اتنا حاصل پسند نہیں نہ مٹن نہ بیف کوئی حصہ کی چیزیں نہیں مکھاتی تو بس یہ سبزیوں والی ہے اچھا اس کی ریسی بھی بہت ایزی ہے اور بہت ہی مزیدار پاستہ بنتا ہے اس طرح چائنیز پاستہ بنتا ہے اگر آپ کو چکن ضروری چاہیے بیچ میں تو آپ ایک کام کریں جیسے میں نے شارٹس بنا نہیں سکھائے تھے آپ کو اپنی لاسٹ ویڈیو میں تو آپ اس میں سے میرے چینل پر ویڈیو وہ ہے شارٹس کی تو یہ بہت سیمپل سی ریسی پی ہے تو جناب پھر بس ہم ریڈی ہو کے تو ہم شارٹی پہ جالے گئے تو یہ بہت سردی تھی لیکن یہ طرح فیل نہیں ہو رہا تھا ٹھیک تھا کام تو جو اے نا بس بچوں کو میں نے فل پیک کیا ہوا تھا نیچے بھی ٹائٹس بنائے ہوئے تھے گرم شوز پہنے ہوئے تھے انہوں نے ہائنیکس پہنے ہی تھی اوپر جیکٹس پہنے لیوی تھی تو بس یہ فرال میر اور میرہ گمتی رہی ہیں سردیوں میں تو میں کہتی کوئی فنکشن ہی نہیں ہونا چاہیئے بہت سردی ہو جاتی ہے تو یہ جی اس کی برائیڈل اور گروم کی انٹری تھی انہوں نے لائٹس آف کر دی تھی اور فرال اور میرہ تو بس یہ انار دیکھ کے ہوئی شو ہو رہی تھی کہ جی یہ اتنی زیادہ انار چل رہے ہیں اور بس یہ لائٹنگ ہے اور ہم انجوائے کر رہے ہیں کافی انجوائے کرتی رہی ہیں مجھے بھی تری سردی لگ رہی تھی کہ میرے بھی تری ہمتی نہیں کہ میں اٹھ کے جاؤں آکے جا کے ویڈیو بناؤں ویڈیو بناؤں پھر بس میں بس جو ایزی کام لگے وہ ہی کی ہے میں نے تو بس یہ آج کل یہ نے نے چلتے آ رہے ہیں اب یہ سنو فالنگ ہوگا رہے تھے امبریلا رکھ کے برائیڈل اور گروم پہ تو پھر بس پھر کھانا آ گیا تھا پھر ہم سٹارٹر انہوں نے سوپ سے کیا تھا پھر کافی مزے کا کھانا تھا بریانی تھی چائنیز تھے اور ساتھ میں سٹیم تھا گجریلا تھا کباب کا سالن تھا اور یہ رہی میں اور بس یہ پھر اس کے بعد میں نے بچوں کو بچوں کے فیڈر اوپن کیے پہلے والے تو انہیں لیک کرتی ہیں بتا نہیں کیا کرتی ہے فرال نپل چینہ وہ توڑ دیتی ہے تو اتنا مسئلہ تو میرہ بھی نپل توڑنے لگ پڑی ہے تو بس میں نے ان کے بابا سے نیو فیڈر منگو آ لیے تھے تو پھر جناب یہ پینٹ آ گی تھی میں تو پینٹ کھاتی کوئی نہیں اتنے شوک سے اور بس میں آج کل ٹرائی فروٹ کھا رہی ہوں تو بس اس کے بابا تھوڑا سا یہ پینٹ نکلین کلائے لے آتے ہیں تاکہ بچے بہت زیادہ میسی کرتے ہیں گر جو دوسری پینٹ ہوتی ہے بس میں سے فریز کر لوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ